حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وائد کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکتو تنزلو وسط الطعام فقلو من حافتے ولا تأکلو من وسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے لہذا برطن کے کناروں سے اطراف سے کھاؤ درمیان سے مت کھاؤ جب انسان کے پاس کھانا لگ جاتا ہے تو مسلسل اللہ کی طرف سے برکت اترنا شروع ہو جاتی کہاں اترتی ہے اس برطن کے درمیان میں اترتی اگر کوئی آدمی پہلا لکمہ ہی درمیان سے لے لے تو وہ کھانا جھوٹا ہو گیا برکت اترنا بند ہو جاتا ہے اس لئے حکم ہے جس برطن میں کھانا کھا رہے ہو سالن ہے کوئی بھی مشروع ہوگا ہے اس کے طرف سے کھاتے جاؤ تاکہ درمیان میں رحمت مسلسل برکت اترتی رہے آپ جیسے جیسے آگے کھاتے جاؤ گے وہ درمیان آگے چلتا جائے گا برکت آخری لکمے تک اترتی رہتی ہے اگر درمیان والی جگہ جہاں رحمت نے اترنا ہے وہاں سے جھٹلا لیا تو پھر وہ برکت ختم ہو آپ دیکھتے ہو پرانی مایاں جو تھی نا وہ جب ختم کہلواتی تھی اس کے لئے کھانا پکاتی تھی تو وہ اس کو جھوٹا نہیں کرتی تھی حتیٰ کہ اس کی نمک یا اس کا میٹھا بھی نہیں چکتی تھی کہتے ہیں اس کھانے کو جھوٹا نہیں کرتے حتیٰ کہ بچوں کو بڑی سختی سے منع کرتے کہتے ہیں جھوٹا نہیں کرنے جھوٹے کھانے پر ختم نہیں ہوتا عقیدت ان کی یہ تھی اس کی حقیقت یہ حدیث ہے کہ جھوٹے کھانے پر ختم نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹا کھانا بے برکت ہو جاتا وہ اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہونے والی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کھانے میں تو شفا نہ رہی وہ کھانا مفید نہ رہا وہ نفع مد نہ رہا تو جب رحمت اور برکت ہی بند ہو گئی تو پھر وہ بیماری کا سبب بنتا ہے اگر یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ جو اصل کمال و برکت ہے اللہ کی طرف سے انسان کے کھانے میں اتر رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے حکم یہ ہے کھانا کھاؤ اپنی اپنی طرف سے کھاؤ مثلا تین آدمی بیٹھے ایک برتن میں کھا رہے ہیں وہ اپنے کنارے سے کھاتے رہے درمیان جھوٹا نہ کرے برکت نازل ہوتی رہے گی تو جب برکت نازل ہوتی ہے تو وہ سارے برتن میں پھیلتی چلی جاتی ہے ہر ایک کو حصہ نصیب ہوتا رہتا ہے اور اس کھانے میں شفا ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک پیالہ تھا ایک بڑا برتن تشت تھا اس کا نام تھا الغررہ اور اس کو چار لوگ اٹھاتے تھے اتنا بڑا برتن بنا ہوا تھا جس کو چار لوگ اٹھا کے لاتے تھے فرماتے فَلَمَّا أَدْحَوْ وَسَجَدُ الدُّحَاْ اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَسْءَ یعنی قَدْ سُرْعِ دَوِن حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں جب چاشت کا وقت ہوتا صحابہ اکرام علیہ مردوان چاشت کی نماز پڑھتے پھر حکم ہو جاتا وہ پیالہ لے کرو اور پیالہ لائے جاتے ادھر سے چاشت پڑھنے والے لوگ نماز پڑھ لیتے ادھر سے جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے وہ پیالہ لے آتے اور اس میں سرید بناتے سرید کہتے ہیں شوربہ ڈال کر روٹی کے ٹکڑے کر اس میں ڈال دیں شوربے میں روٹی کے ٹکڑے آج بھی لوگ کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے یہ اکثر کیا کرتے تھے سرکار کا پسندیدہ کھانا تھا شوربے والا سالن ہوتا اس کو ڈال دیتے اور اس میں ٹکڑے کر کے روٹی کے ڈال دیتے باقاعدہ طور پر سرید تیار ہو جاتی فلتفو علیہا پھر صحابہ جو نماز سے فارغ ہوتے جاتے وہ اس پیالے کی طرف متوجہ ہوتے یعنی اٹھ کے اس دسترخواں پہ آ جاتے فلمہ قسرو جب لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے اتنا بڑا پیالہ اور اتنا بڑا برطن جس کو چار لوگ اٹھا کے لے آتے کیا خیال تھا وہ چھوٹا ساتھ بڑا لمبا چھوڑا ہوتا تھا وہ دسترخواں پہ لگایا جاتا بہت سے لوگ وہاں بیٹھ جاتے تو چاشت کے وقت رسول اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رسالت پہ لنگر جلتا اور یہ پیالہ لگا دیا جاتا یہ برطن لگتا جا کے دسترخواں سے جا کے لوگ چاشت کی نماز پڑھ کے آگے بیٹھ جاتے جب کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تو جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرس صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے دو زانوں کہتے اتہیات کی حالت اتہیات کی حالت میں آدمی بیٹھنا ایسے تھوڑا سکڑ کے بیٹھتا ہے چوکڑی مار کے بیٹھے تو آدمی ایسے پھیل کے بیٹھتا ہے رسول اکرس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پہ بیٹھتے تو سکڑ کے دو زانوں ہو کے اتہیات کی صورت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک دن ایک بدو دیہاتی آدمی بھی سرکار کی خدمت میں آیا ہوا تو سرکار نے اس نے سرکار کی آجزی دیکھے نا اس آدمی نے پوچھے ہیں ماہ آجزی جلسہ یا رسولہ یہ کہتا بیٹھنا ہے اتنی آجزی سے بڑی سادگی سے بیٹھے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے فرما ان اللہ جعلنی عبدن کریمن ولم یجعلنی جبارن انیدہ اللہ پاک نے مجھے آجزی کرنے والا کریم طبع اور سادہ مداج انسان بنایا ہے رب نے مجھے متقبر اور جبار سرکش نہیں بنایا فرمایا میں سرکش تھوڑا ہوں رب نے مجھے اندر یہ صفت ہی نہیں رکھی میں متقبر نہیں ہوں کہ اکر کے بیٹھوں کھانے پہ بیٹھا ہوں کھانے کا دستر کھائیں رب کی نعمتیں میرے سامنے آئیں میں اکر کے بیٹھوں فرمایا نہیں اللہ نے مجھے عبد کریم بنایا ہے سادہ لو انسان بنایا میں سادگی کو پسند کرتا ہوں میرا رب پسند کرتا ہے لہذا میں اکر کے نہیں بیٹھتا کھانے کے ٹھیک ہوگی اب بیٹھ گئے سمہ قال رسول اللہ علیہ وسلم قلو من حوالیہا سرکار فرما دیتے ایسا کرو سارے لوگ کھانا شروع کر دو پر اپنی اپنی طرف سے کھانا ہے درمیان سے نہیں کھانا دعو ذروتہا جبارک فیہا آپ خود باقاعدہ فرما دے اس کے درمیان میں اللہ کی برکت اتر رہی ہے اس کو نہیں جھٹلانا درمیان چھوڑ دینا اپنی اپنی طرف سے کھاتے رہو تاکہ آخری لکمے تک اللہ کی طرف سے اترنے والی برکت ہمیں نصیب ہو جائے لہذا بچے ساتھ بیٹھے ہوں 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 موسیقی